جی تو ناظرین آج آسف کریمانی نے کاشف عباسی کے شو میں بہت کچھ کہہ دیا اور ایسا ایسا ایسی باتیں بولی کہ انہوں نے انہیں اپنے آپ سے خطرہ پڑھ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی کچھ الٹا سیرانہ ہو جائے لیکن پھر بھی انہوں نے سچ بولا تو انہوں نے کیا کہا آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہم اس پر بات کرتے ہیں دوسرا جو آپ نے یہ لفظ فرمایا بلکل دیکھیں پبلک کا سینٹیمنٹ جانس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن کے طور پر لوگ عمران خان کو دیکھ رہے تھے پھر کچھ کیسز ایسے تھے سپیشلی ایک آدھ ایسا کیس تھا یہی آتا بے شک لیکن یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا انہوں نے جو فیصلہ عدد کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں وہ جب آیا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایسی خواتین کی لائنے میں نے لگی دیکھیں کہ جو شاید عام حضار میں ووٹ نہ ڈالتی انہوں نے بھی غصے میں آکے ووٹ ڈالا ایک پھر آپ کا منشور بہت لیٹ آیا آٹھ دن پہلے آپ کا منشور آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں کیونکہ جو سینئر کئی لوگ ہوتے ہیں سیزن لوگ ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں جو جذبات کی روح میں نہیں پہتے وہ ایبزوب کرتے ہیں پڑتے ہیں جماعتوں کے منشور اور اس کے بعد مائنڈ میکپ کرتے ہیں ایک ایک پھر ایک اور اہم فیکٹر تھا کہ جب میاں سب تشریف لے آئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امیدوار تھے وہ بھی کوئی تھنڈے پہ آگئے کہ جی چلو میاں سب آگئے رہے ہیں تے بس ہوتے ستے خیران ایک تو انہوں نے ایفرٹ نہیں کی جو ان کو انڈویجنلی کرنی چاہیے تھی اور اور سب سے بڑا فیکٹر سب سے بڑا فیکٹر جس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا یا نہیں وہ تھا آپ کا سکسٹی پرسنٹ پلاس یوٹ کونسا جو میڈل کلاس کا ہے ایجوکیٹڈ ہے جو اور جو بلیس بھی ہے اس نے اس سسٹم کے خلاف ریولٹ کیا ہے کاشی فباسی صاحب کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے پیچھے مڑ کر کہ اس کے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کو ڈگری دلانے میں اس کے باپ کی ماں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے اور جب وہ ڈگری ملتی ہے اور وہ جب وہاں جاتا ہے اور میرٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو اشرافیہ کا ناگ دست ہے وہاں اس کو میرٹ پر سفارش جونسی ہوتی ہے اس کا میرٹ کھا جاتا ہے یہ جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف یوتھ نے وہ ڈالا میاں صاحب اس سسٹم کے نمائندے بن کے سیلیکشن میں آئے اچھا سنیں ہماری غلطی کیا تھی کہ ہمارے پاس جو چار سال تھے جو میاں صاحب یہاں نہیں تھے موجود ان چار سالوں میں ہم اس سیکشن آف دا یوتھ جس کو میں کہتا ہوں ایجوکیٹڈ میڈل کلاس کا یوتھ اور وہ جو اوپر سے جوب لیس تھا اس کو ہم ایڈریکٹ نہیں کر سکے اپنی طرف لا نہیں سکے اس کو کوئی ہم تسلی تشفی نہیں دے سکے ماننی چاہیے یہ اپنی غلطیوں ٹھیک ہو گیا سو آپ کی اس یوتھ کو نہیں مائل کر سکے لیکن یہ پاور پولٹکس کہاں سے آئی میاں صاحب کا آخری الیکشن تھا جس میں ان کو اپنی لیگیسی بنانی چاہیے تھی کہتے ہیں میں حصول کے ساتھ کھڑا رہوں گا جیسے انہوں نے دو تین حکومتیں ماضی میں قربان کی بھی کہ حکومتیں قربان کی سابق آرمی چیز کو گھر بیجا نائنٹی نائن آپ کو یاد ہے آپ کو دوزار چودہ اور سترہ یاد ہے کیا ہوا کیا ہوا اس نواز شریف کو جس نے پھر ڈیل کر لی اس نے کہا کہ میں نمائنہ بننے کو تیار ہوں سب قربان کر کے کیوں پار پولٹکس کی انہوں نے نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں لیکن اب سن لیجئے گا آپ نے بات کی اور میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں جا رہا ہے اس کے بعد پتہ نہیں میں رکھے آشر ہوگا لیکن اللہ مالک ہے لیکن میاں صاحب کے جو یہ خواہش ہے ان کی اور جو بڑے عرصے سے تھی اس خواہش میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو مجورٹی ان کی اپنی علیدہ ضروریات تھیں وہ وہ ہو سکتا ہے میاں صاحب نظریاتی ہوں وہ نظریات ضرورت کی طرح چلنا چاہ رہے ہیں اور رواز شریف صاحب کی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ ٹھوستے نہیں ٹھوپتے نہیں کسی پر جو مجورٹی ڈیسین ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اب مثال میں دے لیتا ہوں یہ آپ کو جب جنرل باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو آیا تھا تو میاں صاحب تو اس کے حق میں نہیں تھے جب جنرل راہی میں تو پہلے لندن گیا تھا میاں صاحب دوزار انہی ویچ جو تو تشریف لے گئے نومبر چلتے ہیں میں دسمبر دوزار انہی ج گیا تھا تو کسی نے مل دے نہیں تھا تو بارہ جو میں تو اخص کیتا اس اپنی ہوں نے میری میٹنگ تو کہ میاں صاحب جڑے سن اس ایکسٹینشن دے ووٹ دے حق اچھ نہیں تھا لیکن پھر ظاہر ہے یہاں سے پارٹی کے کچھ لوگ گئے انہوں نے جا کے میاں صاحب کو کنونس کیا کچھ لوگ کہتے ہیں بے بس کیا اور پھر وہ سر میں اس نواز شریف کو نہیں جانتا جس نواز شریف کو آپ مجھے ہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسا ہوا کرمانی صاحب آپ میرے سے اتفاق کریں گے اس بات پر کہ آپ اس نواز شریف کو جانتے ہیں جس لوگ چار بندیاں نے جا کے گل کہی ہے تو میاں صاحب نے کہا ہاں میرا اصول کچھ اور کہتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اصول رول دوں کامپرمائز کر جاؤں میں اصول کو نالی میں ڈال دوں تو چھو ٹھیک ہے آپ کی کہنے میں میں ڈالتا ہوں مجھے تو وہ نواز شریف نہیں سمجھ آتا یاد ہے ورنہ اگر یہ وہ نواز شریف ہوتا تو اس نے تمام تر اوپوزیشن کے باوجود آپ جانتے ہیں پرائیم منسٹر ہاؤس کی میٹنگز آپ جانتے ہیں جب کہا گیا سر یہ نہ کریں یہ نہ کریں میاں صاحب نے کہا نہیں انجی ہوئے گا آپ کو کیا یہ بات پتا نہیں ہے میں بہت سے مثالیں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں میں آپ کو بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں میاں صاحب کوئی اپنا مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے ایک دو اکیئن ایسر بھی تھے یہ میں پنامو اور جی ایٹی کے درمیان کی بات کر رہا ہوں جب ابھی جی ایٹی کا فیصلہ آنے میں کچھ دن باقی تھے تو میاں صاحب کی سوچ کچھ اور تھی لیکن اس سوچ کا ان کے ساتھیوں نے ان کو ساتھ نہیں دیا تھا کیا سوچ تھی ہے ریزائن کر دو سر بتائیں تو سہی نا کیونکہ میں بھی اس قوارے میں بہت کچھ جانتا ہوں جو دوست آپ لوگ مشورے کر دے ہیں اب میاں صاحب کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہیں انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے اور واقعی نہیں تھی نظر آ رہا تھا تو اس پر ان کا خیال تھا کہ اس کو میں سٹیپ ڈاؤن کر کے اور پھر پبلک میں چلا جاؤں ان کو بتاؤں کیونکہ ایک پرائیب نیسٹر کے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں نا حد تک بات کر سکتا ہے تو لیکن اس میٹنگ میں مجھے یاد ہے اور میں یہ بھی ارث کرتا ہوں اس میٹنگ میں شباز شریف صاحب موجود نہیں تھے تو جتنے آپ کے وزراء تھے کسی نے کہا جی کہ میری تو پتہ نہیں فلانی کوئلے کی آ رہی ہے پتہ نہیں کھیپ آ رہی ہے کسی نے کہا جی میرا تو بجلی کا منصوبہ کسی نے کہا جی میری تو فلانا منصوبہ مکمل ہونے کو ہے میں نے نارملی بات نہیں کرتا لیکن اگر میاں صاحب کو یاد ہو میں نے وہاں بات کی تو میاں صاحب کیا تو سی بھی کوئی گالج کرنی میں کہا جی تو میں نے انہیں کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ الیکشن آنانس کر دیں یہ ساری جی ایٹی شی ایٹی ہوا میں تعلیل ہو جائے گی لوگوں کا اور طرف چل پڑے گا جس کی ایک دو لوگوں نے تائید بھی کی لیکن اس پر بھی جو وہاں ہمارے سینئر قائدین بیٹے تھے انہوں نے اس کی اسے تفاق نہیں کی اور پھر میں نے اٹھ کر ایک پرچی لکھی اسی وقت اور وہ میں نے میاں صاحب کی ٹیبل پر ان کو جا کے سامنے رکھ دی اس پہ میں نے کچھ لکھا تھا جو انہوں نے پڑا اور پڑ کر انہوں نے اس کو مروڑی بنا کر جب پھینکنا چاہتا تو میں نے کہا نہیں مجھے دے دی یہ میں جیب میں رکھ لی کیا لکھا تھا اس پرچی پر سار ریزائن کر دے ہو اینا دینا سنو نہیں نہیں میں نے اس میں لکھا تھا کہ سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہیں یہ لکھا تھا میں تو ابھی بھی ابھی بھی بہادر ہیں اور ہارے ہوئے لشکر میں ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں اس شخص کو جو پاکستان کو بنا رہا تھا بنانا چاہتا تھا اگر اس کے اس کے ساتھی اس کو مجبور کر دیں تو وہ کیا کریں تو دوستہ آپ نے گفت کو سنی آصف کریمانی کی جنہوں نے یہ صاف طور پر کہا کہ آج میں سچ بولوں گا چاہے میرا جو بھی حشر کر دے اب بیسیکلی آصف کریمانی کو بھی اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو ان کو جتوائیہ نہیں گیا یعنی کہ جس طرح سے دھاندلی میں باقی لوگوں کو جتوائیہ گیا ان کو نہیں جتوائیہ گیا اسی طرح سے جوید لطیف کو بھی نہیں جتوائیہ گیا تو جو جو لوگ نہیں جیتے نا وہ اب تھوڑا بہت سچ بولنے پہ آگئے ہیں ویسے تو آپ کو ہر ٹائم ہی سچ بولنا چاہیے ورنہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو پارٹی ہے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تو کئی نہ پہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ملک کو جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو عاصر کریمانی نے بھی یہ کہا کہ میں سچ بولوں گا چاہیے میرا جو بھی حشر کر دیں تو انہوں نے اسی وجہ سے کہا کیونکہ ان کے پاس جھوٹ بولنے کی کن جائش نہیں تھی ظاہر ہے انہوں نے اندر کھاتے کہا ہوگا کہ بھائی آپ نے اتنا دھاندلہ کیا عمران خان کی اتنی سیٹے چھین لیں تو کوئی ایک آدھی مجھے بھی دے دیتے میں بھی کئی نہ کریں وہ سہیریا ایم این اے ایم پی اے کچھ نہ کچھ بان کے بیٹھ جاتا مجھے بھی پروٹوکول ملتا کوئی میرے پاس بھی پاور ہوتی لیکن ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تو یہ ساری کہانی اس وجہ سے عاصر کرمانی نے سنائی تو بیور صاحب کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے اپنی رائے کا ظاہر آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے یہاں ملتے ہیں سوڈیو میں تب تک لیے